ایسا اللہ علیکم میں ہوں ڈاکٹر زرطاش بخاری ایک تفاہ پھر آپ کے ساتھ تو جناب آج ہمارا پاس سب سے زیادہ جو اہم ٹاپک تھا وہ یہ تھا پوسٹ ایر کہ ہم تیزابیت کو کیسے کم کریں تو تیزابیت کو کم کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ گوشت کا استعمال کم سے کم کریں بہت سارے لوگ اب اس سے اگری نہیں کریں گے کہ ہم نے گوشت کھانا ہے اگر آپ نے گوشت کھانا ہی ہے تو پھر آپ نے اس طرح کھانا ہے کہ گوشت کو آپ نے بہت اچھی طرح گلا کے کھانا ہے چکنائی کا استعمال کم سے کم کرنا ہے چکنائی کو اتار کے یوز کرنا ہے تریورہ کھانا کم سے کم کھانا ہے اگر کھانا کھانا ہی ہے تو آپ ڈی ٹائم میں سویچ ہوں گے جیسے کہ دوپہر کا ٹائم ہے جس میں آپ کی ایکٹیویٹی یا ایکزرشن ہے تاکہ وہ رات تک آپ کا کھانا بلکل حضم ہو جائے دوسری چیز فیزی ڈرینکس آپ نے اس کے ساتھ عام طور پر بڑا بیٹ کونسپٹ ہے کہ سپائٹ لیں گے یا مطلب میں نے نام لے لیا ہے لیکن کوئی بھی وائٹ ڈرینک لیں گے یا کوئی بھی چیز لیں گے تو اس سے جو ہے وہ ہمارا کھانا حضم ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا یہ فیزی ڈرینکس کی وجہ سے آپ کی کیلوریز کے کانٹینٹ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ سادھا جو ہے منٹ لیمن جنجر اس کا پانی بنا کے اس میں کوئی ہلکا سچینی ایڈ کر لیں ہلکا سنمک ایڈ کر لیں آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سون فریل ایچی کا کہوہ آپ وہ یوز کر سکتے ہیں دوسرا جو بیٹ کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے فوراں بعد اگر آپ گرین ٹی لے لیتے ہیں تو کھانا حضم ہو جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہوتا الٹا آپ کا کیلوری برڈن بڑھ جاتا ہے اور آپ کی نیوٹیشن کم ہو جاتی ہے تو فوراں بعد آپ نے نہیں لینا آپ یا تو ہاف آر بیفور کنزیوم کریں یا وان آر بعد میں کنزیوم کریں اس سے پہلے اس طرح لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے تیسری چیز سونے سے پہلے تین گھنٹے آپ نے کھانا پینہ بند کر دینا ہے کھانے سے جن کو تضابیت ایسیڈیٹی ریفلکس کی ہوتی ہے کہ موہ میں کرتا کڑوا پانی آتا ہے تضابیت کی شکایت رہتی ہے سینہ جلتا رہتا ہے موہ میں بیٹ ٹیسٹ رہتا ہے انہیں ہر وقت ایک گھبرہاٹ ایک کھانا اوپر کو رکھا محسوس ہوتا ہے سپیشلی ان کے لیے ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی استعمال مد کریں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیئیں یا ایک گھنٹہ بعد پانی پیئیں کھانا سمال میلز میں لیں دن میں تین سے پانچ میلز لیں لیکن چھوٹے میلز لیں ان میں بھر بھر کے کھانا نہیں ہے سونے سے تین گھنٹے پہلے کھانا بلکل ختم کر دیں سرہانہ تھوڑا سا اونچا رکھیں اگر اس میں پرابلم آتی ہے تو بیٹ کا نیچے آپ ایک یا دو اینٹے رکھ لیں کوئی سپورٹ رکھ لیں جسے آپ کا سرہانہ ہو جائے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ریفلکس کے پرابلم جائیں وہ کم سے کم ہوں گے کروٹ سے سویں دوسری بات یہ ہے کہ درد، میرچ اور مسالے ان کا تناسب کم سے کم رکھیں جتنے زیادہ مسالے ہوں گے اتنی زیادہ ریفلکس اور ایسیڈیٹی ہوگی تو آپ نے ان چیزوں کا دھیان کرنا ہے اپنے مالج سے مشورہ ضرور کریں جو بھی ایسیڈیٹی کم کرنے کی ادویات ہیں ان کو بقائب کی سے استعمال کریں تاکہ آپ اس مسئلے سے دوچار نہ ہو لیکن پھر بھی آپ اگر ان احتیاطوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ کا مسئلہ کسی حد تک حال ہو جائے گا تو پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے آپ نے بہت خیال رکھی گا اور بتائیے گا کہ آپ کو اور کیا پوچھنا ہے بہت شکریہ اللہ افیض